موٹر وے ایم ٹو لہور سے کورٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند لہور سیال کورٹ موٹر وے ایم گیارہ بھی دھند کے بائیس بند ہندے نگاہ کم ہونے پر لہور اسلام آباد موٹر وے کو بھی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان موٹر وے پولس کی رائیوز کو فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت سی ٹیو کے حکم پر لہور کے داخلی وخارجی راستوں پر اضافی نفرید آئینا لہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں عام انتخابات ایگزیکٹیف سے کروانے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موطر کر دیا پنجاب میں انتخابات ایگزیکٹیف سے کروانے کی خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش جسٹس علی باقی نچفی نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی عدالت نے تحریک انصاف کے ترخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا مسلم لکھ نون کے جانب سے انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری موڈل جاؤن میں نون لیکی پارلیمانی بورٹ کا آٹھ ماں اجلاس نواز شریف ساہیوال ڈیوینگ کی لیگیوں میں دواروں کی انٹرویوز کر رہے ہیں اجلاس میں مریم نواز ڈانا سناؤلا اسحاق ڈار دیگر سینئر رہنواز شریف ساہیوال ڈیوینگ میں قوم اسمبلی کے نو اور پنجاب اسمبلی کے بیس نششتے ہیں آئی پی پی کے ساتھ ممکنیا سیڈ ایڈجسٹمنٹ کے تحت لے گی اتحادیوں میں دواروں کا فیصلہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ ظلم ہوا حساب تو بنتا ہے کسی انتقامی جذبے سے واپس نہیں آیا جو دکھ ہمیں دیئے گے ان کا کیا مد آوا ہے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی بھول سکتا ہوں مگر ملک کی خلاف سازش کیسے پھول جاؤ نواز شریف کا پارٹی پارلیمانی بورٹ کے اجلاس سے خطاب بولے ہماری حکومت ختم کر کے جالے مقدمات بنائے گئے پرنامہ میں کچھ ناملات ہو اکامہ نکال لیا اللہ نے جالے مقدمات سے بریت عطا فرمائی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 17 پہسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 283 روپے 61 پہسے پر بن ڈالر کا ریٹ 286 روپے تک رہا اور تھنڈ بڑھتے ہی ڈینگی مچھر کے حملے بھی ڈھنڈے پڑھنے لگے کیسز میں کمی آنے لگی لاہور میں 24 کھنٹے کے دوران 27 مریض رپورٹ صبح بھر میں 49 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی لاہور کے اسپطالوں میں ڈینگی کے 25 مریض ڈینگی میں بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو ساف اور خوشک رکھیں موسیقی